السلام علیکم ناظرین میں علیزہ کونین جی ایم ٹی نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتی ہوں حکومت نے ریاست میں مختلف پیشہ ورانہ کورسس میں داخلوں کے اخلیتی امتحانات کی تاریخ کا اعلان کیا جس کے ساتھ امتحان کے انخواد کے لیے مختلف یونیورسٹیز کو ذمہ داری دے دی گئی ہے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ڈیڈی نے آج صدر نشین تلنگانا کاؤنسل ہائیر ایڈیوکیشن پروفیسر عالم بدری نایاب صدر نشین پروفیسر وی ونکر ٹرامانا سیکریٹری محکم تعلیم وی کرونا ڈائریکٹر محکم تعلیم دیوہ سنہ کے ساتھ جائزہ اجلاس کیا حکومت نے ایم سیٹ ای سیٹ لاو سیٹ پی جی ایل سیٹ اور ہیڈ سیٹ اور پی جی ای سیٹ تاریخوں کا تعاون کر دیا ہے فیصلے کے مطابق تلنگانا ایم سیٹ دوہزار تیز انجینئرنگ اگریکلچر فارمیسی کے لیے جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے ذمہ داران کو دے دی گئی ہیں انجینئرنگ زمرے کے امتحان سات میتا گیارہ میں منقض ہوگا جبکہ اگریکلچر فارمیسی کے امتحانات بارہ میتا چودہ میں رہیں گے تلنگانا ہیڈ سیٹ برائے بیٹ کورس کی ذمہ داری مہاتمہ گاندی یونیورسٹی کو دے دی گئی ہے جبکہ تاریخ اٹھارہ میں مخرر کی گئی ہے تلنگانا ای سیٹ لاو سیٹ اور پی جی ایل سیٹ کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کو ذمہ داری دی گئی ہے ای سیٹ کے لیے بیس میں اور لاو سیٹ اور پی جی ایل سیٹ کے لیے پچیس میں کی تاریخ تے کی گئی ہے تلنگانا ای سیٹ دو ہزار تئیس کے اہلیتی امتحانات چھبیس ستائیس میں کو ہوگا پی جی ای سیٹ کے لیے جی انٹی یو کو ذمہ داری دے دی گئی ہے جبکہ انتیس تا اتیس میں اور یکم جون تاریخ تے کی گئی ہے درخواستوں کے ریجسٹریشن فیز اور دیگر تفصیلات کا متعلقہ کرنے کا اعلان کریں گے اسی دوران ہائی کورٹ احکامات کے مطابق حکومت نے جی ایو تین سو سترہ کے مطابق مختلف ازلہ کو تبادلہ کرتے ہوئے ٹیچرز کا سابقہ ازلہ میں خدمات کے پیش نظر تبادلے کی درخواست کی ہیں سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے پیش نظر اور اہدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا گیا انہوں نے کہا ٹیچرز کی ترقی تبادلوں کا عمل جاری ہیں اس کے علاوہ جی ایو تین سو سترہ کے تحت تبادلے کیے گئے ہیں ٹیچرز بارہ فروری سے چودہ فروری تک آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں وزیر تعلیم نے بتایا ہے کہ ابھی تک موصولہ انسٹھ ہزار درخواستوں کا جائزہ لینے کا کام مکمل ہو چکا ہے آئیے ناظرین دیکھیں ہمارے سینئر جنرلسٹ افسر خان کی اے ریپورٹ اسی طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جی ایم ٹی نیوز کو لائک شیئر